اید سپیشل چکن ڈونٹ ہمارے بالکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یونیک سے ریڈی ہوئے ہیں آپ اس کو چاہے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کول ڈرنگ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اید پہ آپ کے گھر مہمان آئے ہوں جب آپ بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آئے بھائیو اید سپیشل چکن ڈونٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یہ چکن ڈونٹ فٹا فٹ سے آپ ہی اید کے پہلے دن بھی بنا سکتے ہیں دوسرے دن میں مہمانوں کے لئے بنا سکتے ہیں ڈونٹ تیار کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے پانچ سو گرام ٹھیک ہو گیا ہاف کیجی چکن لے لیا چیسٹ کا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے واش کر لیا چھوٹی بوٹی کروالی یہاں پہ ایک بول میں شفٹ کر دیں گے ایک درمیانے سائز کا آلو تھا آلو کو قدو کش کر لیا اچھا بابا جی آلو کیوں پا رہے ہو تھوڑا جی اب آلو میں اس لئے ڈال رہا ہوں کہ جب ہم یہ ڈونٹ چکن کے تیار کرتے ہیں اس کو جب ہم فرائی کے طرف لے کے جاتے ہیں تو ڈونٹ ہمارا سکڑتا ہے آلو ڈالنے سے یہ سکڑے گا نہیں ٹھیک ہو گیا اس لئے ڈال دیا میں نے تین ادد سبز مرچیں گرین چلی جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ شامل کر دیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا چھوٹا سا اس طریقے سے شامل کر دیں ایک ہی بول میں سارے کم کرنے نے نا بابی نے دسنا جو ہویا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیسٹ نہیں جائے گا پورڈر جائے گا ادرکہ پورڈر وان فورس ٹی سپون لیسن پورڈر ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ وان ٹی سپون بھر کے اور یہ کہنو وان فورس ٹی سپون کالی مرچ وان فورس ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ دڑا مرچ ج اسے آپ لوگ کہتے ہیں وان ٹی سپون یہ زیادہ جائے گی ٹھیک ہو گیا چکن پورڈر اگر چکن پورڈر آپ کے پاس نہیں ہے چکن کیوب ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون اچھا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں چلی ساس وان ٹی سپون سویا ساس ہاف ٹی سپون دھنیا کافی سارا یوں سمجھیں گے ثری ٹی سپون شامل کر دیا یہاں میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ موجود ہے درمیانے سائز کی بریڈ تھی اس کے تین سلائس میں نے لے لیے اس اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا براون والا پارٹ جو ہے وہ نہیں اتارنا اس طریقے سے کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ہم اس کو بھی اس میں شیفٹ کر دیں گے ہون بابا جی کیا کرنا ہے چوپر میں ڈال کے فائن چوب کریں گے اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں شیفٹ کر دیا چوپر میں ہم نے اس کو فائن چوب کرنے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ بریڈ کا استعمال نہیں کرتے وہ بیسن کو روست کر کے ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا اس کو ہم فائن چوب کر لیتے ہیں اچھا جی چوب کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہاں پہ اس بول میں شیفٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے چوب کتنا کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے ہم نے تمام چیزوں کو چوپر میں چوب کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہم اپنے چکن ڈونٹ کو چیزی بنانے کے لیے ٹیسٹ فل بنانے کے لیے اس کے اندر ڈیٹھ سو گرام مزریلہ چیز کا دکش کر کے یہ شامل کر رہے ہیں اس طریقے سے شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اپنے مٹیریل کے ساتھ اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز مکس کرنے کے بعد آپ ہم دونٹ تیار کریں گے یہاں پہ ہم کوکنگ آئل لے لیں گے کوکنگ آئل سے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے تاکہ دونٹ تیار کرتے وقت مٹیریل جو ہے ہمارے ہاتھوں کو نہ چپکے چمڑے ہیں اس طریقے سے اٹھا لیں گے ایک دونٹ اس طریقے سے اپنی مرضی سے آپ اس طریقے سے پہلے بول تیار کریں گے تاکہ کریک وغیرہ کوئی نہ رہے اس میں ائر وغیرہ بھی نہ ہو یہ بول تیار کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ لیں گے اس کو ہلکا سے یہاں پہ پریس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سائز کام بنا کر سینٹر میں یہاں پہ سواہ کر دیں گے یہ دونٹ بن جائے گا یہ اس طریقے سے آپ سمجھ رہی ہے ہم اس طریقے سے تیار کر لیں گے تمام دونٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ ابھی تھوڑے سے ڈھیلے ہیں جان میں نہیں اگر اسی ٹائم پہ ہم کوٹنگ شروع کر دیں گے تو ہمارے جو ڈانٹ ہیں وہ اچھے تیار نہیں ہوں گے اس کی بہتر رزلٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لے جی آدھے گھنٹے کے لیے ڈانٹ کو ہم نے رکھ دیا تھا فریزر میں آدھے گھنٹے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے آپ ہم ان کی کوٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا اس کے اندر ہم دو انڈے توڑیں گے اس طرح سے دو انڈے توڑنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے کوٹی ہوئی مرچ اس طرح سے دڑا مرچ سے آپ کہتے ہیں تھوڑی سی تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اس طرح سے ون ٹیبل سپون جتنا ملک دود شامل کریں گے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے زوب کچن ٹاول سے ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے ورکنگ ٹیبل کو کلیر کر لیں گے ساف کر لیں گے اس طریقے سے ماشاءاللہ ہیں زبردست صفائی ہوتی ہے دنال اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہمارے پاس وائٹ والے بریڈ کرمز ہیں اس طریقے سے اس مکیاں سامنے لے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو فریز کرنا ہے فریز کس ٹائم پہ کرنے وہ بھی بتاؤں گا اب آپ نے ایک اٹھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ڈپ کرنے ایک ہاتھ سے اور دوسرا ہاتھ آپ کا خوشکونا چاہیے بریڈ کرمز اس طریقے سے دوسرے ہاتھ سے لگانے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور ان کو یہاں پہ رکھتے رہیں گے یہ اس طریقے سے یہ ایسے یہ لیجی اب بریڈ کرمز اپنے اس ٹائم پہ ڈونٹس پہ لگا لیے اس ٹائم پہ آکے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ایک گھنٹے کے لیے پہلے فریزر میں رکھیں پھر نکالنے کے بعد ان کو الگ الگ پورشن بنا کے چھے چھے چار چار جتنے بھی آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں فریز کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ دس سے پندرہ دن تک خراب نہیں ہوں گے فریزر میں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ ہم فرائی کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پہ ایک سٹیٹ پہن لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے تھوڑا آئل کم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو رہے گا اس طرح سے ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے اگر ہائی ہوگا تھوڑا کم کر دیں گے اور کوشش کریں گے اس طرح سے یہاں پہ جھاڑ کے ایکسٹر سے جو بریڈ کرمز ہیں وہ یہی پہ اتار دیں اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ پانچ آگئے ہیں اچھا ان کے اوپر ہم نے صرف کلر ہی لے کے آنا ہے ٹھیک ہو گیا ان کا فرائی ٹیم تین منٹ رہے گا ڈیڈ منٹ ایک سائٹ سے ڈیڈ منٹ دوسری سائٹ سے یہاں پہ جس ٹرے میں ہم نکالیں گے وہاں پہ ہم نیچے بچھائیں گے زوب کچن ٹاول یہ دیکھیں اس طریقے سے زوب کچن ٹاول کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت کمال کا ہے اس طریقے سے یہاں پہ بچھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ایکسٹر آئیل یہی پہ چھوڑ دیں دوسر آئیل جو ہے وہ زوب نے جذب کر لینا ہے کل سمجھا رہی ہے یہاں پہ اس طریقے سے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے سبحان اللہ لک دیکھیں آپ اے ایسے باقی جو ڈونٹ ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ڈونٹس ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ نکال لیے زوب کچن ٹاول جو ہے ایک کچن ٹاول زوب یہ اپنے اندر 260 کالریز ایبزارب کر لیتا ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہ میں آپ کو یہاں سے دکھا بھی سکتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں اس ٹاول نے کتنا آئل لے لیا اپنے اندر یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اپنے ڈونٹس کو اس طریقے سے ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں یونیک طریقے سے کریں گے پین میں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہاں پہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ یہاں پہ رکھیں گے ما شاء اللہ ایک یہاں پہ رکھیں گے اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے دیکھیں یونیک سٹائل سے ڈش آؤٹ ہو رہا ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہاں ساتھ میں ہم اس کے یہاں بھی رکھیں گے ٹیماتو کیچپ آپ گرین چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایک آپ کو چکن ڈونٹس کو میں توڑ کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ تیار ہوئے ہے یہ دیکھیں چیزی تیار ہوگا خستہ تیار ہوگا کمال کا تیار ہوگا زبردست تیار ہوئے الحمدللہ اوپر سے کرسپی ہے اندر سے چیزی ہے گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے ماشاءاللہ سے ہیں گل سمجھا رہی ہے کمال کے الحمدللہ چکن ڈونٹس ہمارے ریڈیو میں ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ